ماہر رمضان میں کچھ گفتگو چل رہی تھی جو بعض زگا ٹی وی وغیرہ بھی ہم نے دیکھی کہ امام حسن علیہ السلام کے جب ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گیم کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائی اور جب صلح کرائی دو مسلمانوں کے درمیان تو آپ کو کیا حق ہے معاویہ کو کافر کہنے کا یہ بڑا شدید مقالتہ ہے تو بابا یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ دشمنان اہل بیت کافر ہیں ہم نے کہا کہیں جو جنبی لوگ ہیں وہ سب کے سب کے آئم مسلمان ہیں کون سے مسلمان مگر منافق اشرف الانبیاء نے فرمایا لا يحبوك الا مؤمنون ولا يبغذوك الا منافقون کہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بغذ نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کافر زیادہ برا ہے نا کافر اتنی خطرناک چیز نہیں ہے منافق زیادہ حبیث ہے قرآن مجید میں بار بار مسلمانوں کو کفار سے نہیں ڈرائیا گیا منافقین سے ڈرائیا گیا سورہ منافقون کا زیادہ احتمام ہوا ہے بار بار منافقین سے ڈرائیا ہے سورہ توبہ میں حتی آخر زمانے کا سورہ ہے مہا پر واضح اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور یہاں پر کس سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہے مسلمانوں سے کہ ہوش میں آؤ توجہ دو تمہارے اردگرد جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں کیا یہ ایک دو تھے یہاں لبو لہجہ بتا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے مسلمانوں تمہارے اردگرد جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں اور اگلے مرحلے میں کیا وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو النفاق میں شدید ہیں قطر منافق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار ارشاد فرما رہا ہے منافقین سے کے لیے اشرف الانبیاء کے بعد سارے منافق ختم ہو گئے اب سوال کیا جائے کہ یہ جو آراب تھے اشرف الانبیاء کے انہوں نے دیکھا تھا ہاں دیکھا تھا یہ صحابی تھے بلاخر اچھا مدینہ میں جو لوگ تھے وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ تو یہ جو مرَضُ ہے جمع کا سیغہ کم سے کم اس کا مدلہ بھی تین تو تھے تو جمع جمع کا جو سیغہ ہے وہ کم سے کم تین اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کرونوں اور وہ خربوں تک جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سورہ توبہ کے نزول کے وقت جو لوگ تھے مدینے میں اور نفاق میں شدید تھے اگر وہ ایک آدمی بھی مان لیا جائے لیکن جبکہ کم سے کم جمع کے سیغے میں تین اور تین سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ان دیکھے ہوئے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا یعنی صحابیت کی ریفنیشن پر اترتے تھے ان میں سے کچھ تھے منافق اب یہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں ان کے نام نہیں پتا نام نہیں پتا زیادہ خطرناک ہو گیا معاملہ اب یہ اگر یہاں کہہ دیا جائے کہ ان میں سے ایک کے پاس بوم ہے یہاں تو تھوڑے لوگ ہیں مثلا کسی سٹیڈیم میں جہاں کئی لاکھوں سوالاک کسی ایک کے پاس بوم ہے یا کوئی بائلیجیکل ویپن ہے ایک دم سپھو کر دے گا ان سوالاک میں سے پکڑنا زیادہ مشکل ہے یا جس کا نام لے دیا جائے وہ زیادہ مشکل ہے تو یاد رکھیں کہ کفار کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ واضح ہیں اور ان کے معاملے میں کلکوریشن کی جا سکتی ہے ہماری مملکت میں اتنے کفار ہیں سامنے مقابلے کے لئے اتنے کفار ہیں ہماری فوج میں اتنے مسلمان ہیں پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے کہ ان مسلمان میں مومن کتنے اور منافق کتنے ہیں جو وہاں جا کر اگر انہوں نے کام خراب کر دیا تو کیا ہوگا تو مملکت میں جو کفار ہیں وہ بھی پرابلم نہیں ہیں جو محاص پر کفار ہیں وہ بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہیں یہ جو ہمارے درمیان کے کفار ہیں یہ بڑا پرابلم ہے اب ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کفار یہ نہیں ہے ہاں کفار نہیں ہے یعنی احکام کے ادبار سے کفار نہیں ہے زبیہ ان کا کھایا جا سکتا ہے شادی ان سے ہو سکتی ہے مریں گے تو غسل ان کا دینا ہوگا کفن دینا ہوگا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے لیکن کافر کون سے ہیں باطنی کافر منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں مسلمان اپنے آپ کو یعنی ظاہری اس کا جو حلیہ ہے وہ اسلامی ہوتا ہے اور باطن میں کفر ہوتا ہے تو یہ جو مغالطہ ہے کہ جی آپ بعض دفعہ کے لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کافر کہتے ہیں ہم منافق کہتے ہیں لہذا معاویہ کی جو فوج ہے وہ بھی منافق ہے خود حدیث اشرف الانبیاء کے مطابق اور فقط بغس کی بات ہو رہی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن کی بات ہو رہی ہے ابھی گالی اور مارپیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی اُف کی بات ہو رہی ہے ابھی بغس کی بات ہو رہی ہے اور پھر جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حبیب نے فرما دیا جناب امار سے تقتل و کفیتن باقیتن تو وہ لاکھ مسلمان صحیح باقی ہیں لاکھ مسلمان صحیح منافق ابھی یہاں پہ سوال یہ بتا ہے کہ جی عبداللہ بن عبیع بن سلول یا عبداللہ بن سلول یہ منافق تھا یہ باقی ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے اس کو کبھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو منافق تھے لوگ ان لوگوں نے کیا کیا تھا ایسا کام جو یہ منافق ہو گئے یعنی یہ مسلمانوں کے درمیان ہیں اچھا یہ منافق ہیں کیوں کیا کر دیا انہوں نے کیا کیا تو پتہ چلے گا کہ اشرف الانبیاء کی مخالفت کرتے تھے تو یہی فقط آٹھ دس آدمی کرتے تھے مخالفت یہی لوگ کرتے تھے اب ان میں سے ایک شخص عبداللہ بن عبیع یا عبداللہ بن سلول یہ ایک ہی ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو بیٹا جو ہے وہ مومن تھا اور بیٹے نے آکے کہا کہ مجھے اپنی کمیز دے دیں تاکہ اپنے باپ کا اس سے کفن کروں یہ خود بخاری میں کتاب الجنائز حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز دے دی ہے کون منافق کیا مطلب منافق ہے یعنی مسلمان ہیں کیوں ہیں منافق رسول کی مخالفت کرتا تھا بلیننگ کو خراب کرتا تھا دشمن کا آلہ کرتا اور پھر اس کے بعد نماز کی اس نے خواہش کی تو آپ نے نماز ہی پڑھا دی البتہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس نماز میں اشرف الانبیاء نے اس کے لئے بدعا کی کہ جیسے اس نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ تو اس کے ساتھ یہی کر کہ جو اس کام ہے لے اس کا نتیجہ ہو خود بحار میں یہ موضوع ہے لیکن اسی وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا تو یہاں پہ پتا چلا کہ منافق کی نماز بھی ہو سکتی ہے کہ اشرف الانبیاء نے پڑھائی یہ بات میں کہا جاتا ہے کہ جب بات میں آیت نازل ہوئی جبکہ وہاں پر یہ ہے کہ خلیفہ دوبوم آیا اور کہا ناراض ہو گئے اور اشرف الانبیاء سے کہتے ہیں کہ آپ وہ پتا نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا اس کا مطلب ہے آیت پہلے آ گئی تھی لیکن یہ آیت اختیار والی تھی اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے کہا مجھے اختیار دیا اللہ نے پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں لیکن ہوگا کچھ نہیں اب نماز میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر مؤمنین کی گوائی بعد میں آتا ہے خود مردے کا موضوع تو اگر وہ منافق ہے تو اس کے لیے پھر وہی ایک بدعوی والی کیفیت ہوتی ہے جو اس کا عمال ہے اس کے حساب سے تو سزا ملے اور اسی طرح جو دشمنان اہل بیعت ہیں اگر ان کی بھی نماز پڑھانی پڑھے تو ہمارے بات سیغھیں کہ یہ جس سے محبت کرتے تھے انہی کے ساتھ محشور فرمائیں تو یہ موصوب ناراض ہوئے اور یہ لائے جاتا ہے موضوع موافقات عمر میں کہ جہاں جہاں یہ ناراض ہوتے تھے پھر اللہ آیت نازل کر دیتا تھا یعنی اشرف الانبیاء سے باشعور تر تھے یہ موصوب اللہ لیکن فقط اختفاع یہاں پر نہیں ہوا خود بخاری کے الفاظ ہیں فاجازابہو یعنی اشرف الانبیاء آگئے پکڑ کے کھیچا ہے فاجازابہو نہ فقط زبان سے توہین کی بلکہ عمل سے ان کو کھیچا ہے اور اشرف الانبیاء جو ہیں پھر انہوں نے نازل رضائیتی کا بھی احسار کیا اور کرتے تھے وہ تو یہ تو ہم نے ذمنا نرس کیا لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا کے نہیں تھا تو یہی حال تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بعد میں اپنا نفاق ظاہر کیا اور وہ نفاق ظاہر کرنے کا جو میار تھا اور ترازو تھا اور پیمانہ تھا وہ تھا کون صدیق اکبر فاروق حاضر الامت یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابي طالب